ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک بہتی امپورٹنٹ اور بہتی مزیدار ریسی پی شیئر کر رہا ہوں یعنی کہ محرم کے ملیدی کے ریسی پی تو چلیے بنانائیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ نورمل روٹی کے پیڑے بنا لیے ہیں دو اب ہم ان پیڑوں کو بیلنائیں سٹارٹ کریں گے یعنی کہ ہم نورمل روٹی بنائیں گے اس سے پہلے ہم اسے ہلکا سا آٹے سے لگا لیں گے اب ہم رولنگ بورڈ لیں گے اور رولنگ بورڈ پر ہم اسے رکھ دیں گے اس کے بعد فرینڈز رولنگ پن کی مدد سے ہم اس کو بڑھانا سٹارٹ کر دیں گے نورمل روٹی جتنا ہی ہمیں اسے بڑھا لینا ہے اور شیپ کا آپ کوئی خاص دھیان نہیں دیجئے گا کیونکہ ہم اس روٹی کو جب بنا لیں گے یعنی کے بعد میں ہم اس کا پراتھا بنائیں گے تب ہم اسے کریش کریں گے روٹی ہماری بن چکی ہے فرینڈز اب ہم اس کے اوپر گھی لگا دیں گے آپ چاہیں تو دیسی گھی ڈالڈا گھی ریفائنڈ آئل مکھن کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سانٹا برک دیں گے یعنی کچھڑک دیں گے اور اس کا ہم ایک رول بنا لیں گے بس اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ ہمیں پراتھ والے پراتھے کے میتھڈ سے ہی اس کو تیار کر لینا ہے اس طرح سے ہم اسے گھما لیں گے اور اب ہم اس کو راؤنڈ دے دیں گے اس طرح سے شیپ اور ہم اسے پراتھ والے پیڑے کی طرح تیار کر لیں گے اب ہم اس کو بڑھانا سٹارٹ کریں گے دیکھئے اس طرح سے بنا لیا اب ہم رولنگ بورٹ پر تبارہ اس پیڑے کو رکھ دیں گے اور ہلکہ سانٹا اور لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بڑھانا سٹارٹ کریں گے ہمیں اسے نورمل پراتھے کی طرح ہی بڑا بنا لینا ہے اس طرح ہمیں دو پیڑوں کی دو پراتھے تیار کر لینے ہیں اور جب ہمارے یہ پراتھے تیار ہو جائیں گے دیکھئے اس طرح سے ہم نے انہیں بڑھا لیا ہے اور یہ اب تیار ہیں دوسرا بھی ہمیں ایسا ہی تیار کر لینا ہے اب ہم ایک پین لے لیں گے نون اسٹک کا اور اس کے اوپر اس پراتھے کو سیکھ لیں گے فلیم ہم نے یہاں میڈیم کی ہوئی ہے دو منٹ بعد اس کو ہم ٹرن کریں گے اس طرح سے اور یہ سائیڈ بھی ہلکی سی ہم سیکھ لیں گے قریب پچیس سے تیس سیکنڈ میں یہ سائیڈ بھی سکھ جائے گی دیکھئے سائیڈ ہماری سکھ گئی ہے ایک بار پھر پلٹیں گے دیکھئے ہماری ابھی روٹی تیار ہو رہی ہے اب ہم اس کے اوپر گھی کو لگانا سٹارٹ کر دیں گے گھی کو اس طرح سے ہم اسے پورے پراتھے پر فیلا فیلا کر لگا دینا ہے دیکھئے اس طرح سے آپ بھی لگائیے گا اور اس کو ہلکہ ہلکہ ہم پریز کر لیں گے تاکہ اس کے کنارے کچھے جو ہیں نہیں رہنا چاہیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اپ سائیڈ ڈاؤن کریں گے اور اس سائیڈ پر بھی ہم گھی لگا دیں گے بہت سارا گیوی ہمیں نہیں لگانا ہے لیکن ہم بہت زیادہ کم بھی نہیں لگائیں گے ورنہ مزا نہیں آئے گا دیکھئے ہمیں اسی طرح سے دونوں پراتھے بنا کر تیار کر لینے ہیں اب ہم ایک مکسر کا جار لیں گے اور اس کے اندر یہ پراتھے ڈال دیں گے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہمیں اس کے اندر ڈال دینے ہیں اگر ہم زیادہ بڑے بڑے پیس ڈالیں گے تب مکسر میں چلانے میں دکت ہوگی اور اس بات کا بھی دھیان رکھئے گا کہ ہمیں اسے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے بس پانچ دس سیکنڈ ہی چلا لینا ہے اب ہمیں ایک باؤل لے لینا ہے اور باؤل کے اندر جو ہم نے روٹی اپنی چلا کر تیار کی ہے دردری اس کو شامل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے چینی کا پورڈر اس طرح سے آپ چاہیں تو سابو چینی کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن چینی پورڈر ڈالنے سے ٹیس بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چھوٹی الائچی جو ہم نے کرش کی ہوئی ہے اور ڈرائی فروٹس کشمیش ناریل کاجو بادام جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں ایزلی ان ڈرائی فروٹس کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ناریل ناریل ہم نے یہاں پہ گھسا ہوا لیا ہے قدو کس کیا ہوا لیا ہے ناریل پورڈر کا یوز ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں اسی شیپ کا ناریل یوز کرنا ہے اور اس کو ہم ملا لیں گے اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو مکس اپ کر سکتے ہیں ہمارا ملیدہ بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اسے آپ نارمل ڈیز میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں محرم سے علاوہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے پسند آئے تو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی دیکھنے کے لئے جو وقت نکالا اس کے لئے شکریہ